موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیور آڈینس آپ دیکھ رہے ہیں سحیب بن نور یوٹیپ چینل آج کی انسیٹ سٹوری میں ڈسکس کروں گا وزیراعظم عمران خان کی تقریر کے حوالے سے اور خاص طور پر میں بات کروں گا نرندر مودی کو کتنی حصیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اقوام متحدہ میں اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم عمران خان کی تقریر ہے اس کے دنیا پر اس وقت کیا اثرات ہوئے ہیں دنیا اسے کتنا سنجیدہ لے رہی ہے میں اس پر بات کروں گا اس سے پہلے میں آپ تمام جتنی میری آڈینس ہے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے بھی دیکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہرنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو ویورز میں بات کروں گا وزیراعظم عمران خان کی انتہائی جاندار تقریر کے حوالے سے جس میں انہوں نے ایا کا نابدو و ایا کا نستائن سے شروع کیا اور اس میں پاکستان کی بات کی اس میں کشمیر کی بات کی بھارت جو مائنورٹیز ہیں ان پر مظالم کی بات کی اور خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے کرونا وائرس کرزوں کے حوالے سے بات کی ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان کی صورتحال پر انہوں نے بات کی ہے اور سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا جس پر انہوں نے امریکہ سمیت جتنے بھی ویسٹ کے ممالک ہیں ان تمام کو اچھے خاصی سنا دی ہیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے آپ کو اپنے اقدامات کرنے ہوں گے تو سب سے پہلے تو دیفنیٹلی بات ہے کشمیر کی تو کشمیر میں سوپ مظالم کندھا کر دی گئی ہے نرندر موڈی کی جانب سے اور دیفنیٹلی اگر ہم بات کریں مقبوضہ جمعہ کشمیر کی وہاں پر تقریباً تیرہ ہزار کے قریب جو عام عوام ہے اس کے نوجوانوں کی تعداد ہے ان کی جھیلوں میں تیرہ ہزار کے قریب اور اس کے علاوہ روزانہ کی بیسز پر وہاں پر کارڈن آف جالی آپریشنز کیا جاتے ہیں جن میں اگر کوئی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دیفنیٹلی مسلمانوں کا ایک پردہ کلچر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں گھس آئے چار در اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے تو جو وہاں پر روکنے کی کوشش کرتا ہے اسی وقت اسے اٹھا لیا جاتا ہے تھانے میرے جا کے یا رستے میں ہی اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ جو بھارت کے اپنی صورتحال ہے آسام کیا آپ نے صورتحال دیکھی ابھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا آسام میں آٹھ سو کے قریب مسلمانوں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا اور اتنی نفرت وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے اتنی نفرت وہاں پر پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی لہر کا آغاز ہو گیا نفرت انگیز آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں جس میں ایک فوڈو گرافر ہے فوڈو جنرلیسٹ ہے جس کا نام ہے بی جے شنکر بنیا اور اس نے کس طرح سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ایک مسلمان کی ڈیڈ باڈی پر کبھی وہ اس پر جمپ کر رہا ہے کبھی وہ اسے گھونسے مارا رہا ہے یعنی کہ انسانیت کی تظلیل کر دی اس نے تضحیق کر دی انسانیت کی کوئی احساس نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے اور جنرلیسٹ تو ہوتا ہی انبائسڈ ہے وہ تو سٹوریز ہی وہ کور کرتا ہے تمام مذاہب تمام ریسزم اور ہر طرح کی نسل سے یا رنگ نسل سے بالتر ہو کے وہ سوچتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے نرندر مودی نے اتنی نفرت وہاں پر پھیلا دی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو جنرلیسٹ ہیں اس طرح کے وہ بھی برداشت نہیں کرتے خیر ان کا زیادہ تر میڈیا جو ہے وہ ایک پروپاگینڈا ٹول ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پر ارندیتی روی جیسی یا اشوک سوائن ان جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ حق سچی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ سے سچائی دنیا کو دکھانے کے کوشش کرتے ہیں مائنورٹیز کے خلاف نرندر مودی کیا کرتے رہے ہیں 370, 350 کو ریوک انہوں نے کیا اور یہ ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ خود سماعت فرما لیں رام مدر کے نرمان کے لیے ٹرسٹ بنا رہے کا کام دن آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا فیصلہ دن جمہو کشمیر اور لڈاک کو کندر ساتھید پردیش بنا رہے کا فیصلہ دن اور سٹیجن سیپ امینڈمنٹ ایک بھی دن اور یہ یہ صرف سیمپل ہے اور اس سیمپل تھے ہی آپ کو لگ گیا ہوگا کہ the actual action begins here جی ویورز آپ نے دیکھ لیا انہر کا 35A ہم نے ختم کیا 370 کو کشمیر میں ہم نے ختم کر دیا جس میں مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنانا تھا انہوں نے کہا وہ بھی ہم نے کر دیا اور یہ صرف سیمپل ہیں آگے دیکھو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں میں واقعی میں بہت زیادہ فکر مند ہوں اس حوال سے کہ وہ پتہ نہیں آگے بھارت میں کتنی آگ لگاتے ہیں ایک صرف ہی اپنی ہندوتوہ آئیڈیالوجی کو پربان چڑھانے میں آر ایس ایس کے جو انتحا پسندانہ روئیے ہیں یا ان کی ایک نظریہ ہے اسے آگے بڑھوانے میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو دیفنیٹلی ایک ڈیزاسٹر ہی ہو سکتا ہے وہاں پر اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ سترہ کے قریب بھارت کی ایسی ریاستیں ہیں جو کہ آزادی مانگ رہی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ہم بھارت کے زیرے تسلط نہیں رہ سکتے اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی پندرہ اگست کو اور چودہ اگست کو باقاعدہ طور پر وہاں پر جو مانی پال ہے اور ناغا لینڈ ہے انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا اپنی آزادی کا اپنا ایک پرچم بھی وہاں پر لہرہ دیا اور اس کے علاوہ اپنا ایک جو قومی ترانہ ہے وہ بھی انہوں نے لانچ کر دیا تو بھارت کی یہ صورتحال ہے وزیراعظم امران خان نے بات کی ہے اس پر بھی اور وزیراعظم امران خان نے منی لانڈرنگ پر بات کی ہے کہ بڑے بڑے ممالک کرپ سیاستدانوں کی مدد سے تمام پیسہ غریب ممالکہ اپنے ممالک میں محفوظ کر دیتے ہیں پھر بعد میں انہیں سیاسی پناہیں بھی دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چونکہ آپ نے بہت زیادہ سرونگ کی اور آپ کی وجہ سے ہمارا ملک کافی زیادہ سٹیبل ہے کافی زیادہ امیر ہو چکا ہے تو آپ آئیں سکون سے یہاں پر رہ سکتے ہیں تو یہی صورتحال ہے ایشیا کے تمام غریب ممالکی یہی صورتحال ہے افریقہ کے تمام غریب ممالکی یہی صورتحال ہے مرشے کے وسطح کے چھوٹے چھوٹے ممالکی کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے کرپٹ لیڈرشپ انہوں نے تمام کا تمام پیسہ سوزر لینڈ میں امریکہ میں یورپ میں برطانیہ میں سیف کیا ہوا ہے اور اب خود وجلہ وطنی اختیار کر کے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور تمام ایش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا تدارو کے حوال سے ان کی بات تھی اور جو فیٹ اف اس وقت ایک پلیٹ فارم ہے خاص طور پر سیاسی میں پلیٹ فارم کہوں گا کہ جو صرف مرضی اور منشاہ کے مطابق عالمی طاقتوں کے زیرے تسلط جت ملک کو چاہے اس کی گردن مرور دیتا ہے اور جس ملک کو چاہے دوام بخش دیتا ہے تو یہ تمام صورتحال فیٹ اف کی جانب سے ہے خیر بات انہوں نے پھر اس کے علاوہ کی ہے اسلاموفوبیا پر جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ہم اسلاموفوبیا ہی دیکھتے ہیں جس سے بہت سے بھارت میں اتنی آگ لگ چکی ہے اور ان کا یہ کہاں تھا کہ فوری طور پر اس کا تدارک ہونا چاہیے کوئی ایکشن لینا چاہیے کوئی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے اور ایک خوشکبری میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ کہ کوئی متحدہ نے تقریباً پانچ روز پہلے باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے تمام جتنی ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز ہیں ورلڈ کمیونٹی ہے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ آئیں اپنی تجاویز دیں تو ایک پلیٹ فارم ایسا بنایا جا گا جس میں اسلاموفوبیا ریسزم اور زینوفوبیا اس تمام پر بات ہوگی تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو مطالبہ وزیراسل عمران خان کا تھا جب سے انہوں نے اپنی پہلی تقریب کی چھوہتر میں جلاس میں پھر بچھتر میں اجلاس میں بھی اسے ریپیٹ گیا اور اب چھتر میں اجلاس میں خیر ان کی تجویز کو مان لیا گیا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں تقریروں سے کیا ہوتا ہے تو تقریروں سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو تذہیر کرتے ہیں ہمارے آقا دو عالم سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب وہ نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں بات کیا افغانستان کی جس میں امریکہ کو اچھا خاصا لتار دیا ہے بائیڈن کو بھی اچھے خاصی سنا دی ہیں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس صرف دو آپشنز ہیں آپ افغانستان کے حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا الٹی میٹلی نقصان آپ کا ہوگا انہوں نے دو آپشنز سامنے رکھی ان کا کہنا ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ آپ افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور آگے بھی آپ کچھ نہ کریں ایک تو آپشن آپ کے پاس یہ ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کے لوگوں کو آپ بہتری کی جانب لے کے چلیں ادھر تعلیم کی کمی ہے ادھر خوراک کی کمی ہے ادھر وسائل کی کمی ہے ان کے جو آپ نے بقاعدہ پیسے ہیں افغان حکومت کے افغان عوام کے وہ آپ نے تمام سیز کر دی ہیں دس ارب ڈالرز کے قریب امریکہ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ فوری طور پر جاری کریں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو اور یہ جو امریکہ اور خاص طور پر میں انڈیا کی بات کروں گا بڑے یہ بھرم بھرتے تھے کہ ہم جو افغانستان کے ساتھ بڑے سنسیر ہیں اور ہم اس کی عوام کا دکھ رکھتے ہیں ہم بہت زیادہ وہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تو اب تو ایک انہوں نے سوئی وہاں پر نہیں بھیجی ایک چھوٹی سی پینی وہاں پر نہیں بھیجی ایک بھارت نے ایک چھوٹا سا پیسہ نہیں وہاں پر بھیجا ایک ٹیبلٹ سنگل نہیں وہاں پر بھیجی پاکستان نے اللہ کے شکر تری سی ون تھرٹیز وہاں پر بھیجے امدادی سامان کے جس میں خوراک بھی تھی باقی اشیاء ضروریہ تھی اور اس کے علاوہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر ٹرکس جا رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے جس میں اشیاء ضروریہ ہیں ضروری اجناس بھی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا گزارہ کر سکیں تو یہ پاکستان کے کوششیں ہیں یہ پاکستان کے کاوششیں ہیں تو دنیا کو باقیادہ طور پر اس پر آگے بڑھنا ہوگا اور میں پہلی دفعہ زیادہ کنفیوز ہوں کہ وزیراعظم عمران خان نے بائیڈن کو زیادہ سنائی ہیں یا مودی کو زیادہ سنائی ہیں تو میں ذرا اس حوالے سے کنفیوز ہوں مودی کے اگر دو ریکی میں بات کروں تو فروم دا ویری فرسٹ دے اور لاسٹ ری تک انہیں انتہائی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا استقبال کے لیے ایک سنگل بندہ امریکہ کا وہاں پر نہیں آیا صرف ان کی اپنی ایمبیسی کے جو دو اوفیشلز تھے وہ وہاں پر موجود تھے اور ریڈ کارپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اتنا ہی تھا یہ دو فوٹ کا ریڈ کارپٹ تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ کسی واشوں کا شاید دور میٹ لا کے وہاں پر رکھ دیا ہو اور نریندر موڈی صرف اکیلے وہاں پر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ صورتحال ہے پھر بائیڈن نے تنزن انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ گاندی کا جو فلسفہ تھا آپ اس کے بالکل اگینسٹ ہیں یعنی کہ انہیں کئی نہ کئی ادراک ضرور ہے کہ سنگین قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں موڈی سرکار کی جانب سے بھارت کے اندر تو اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ فلسفہ تھا وہ برداشت کا تھا ادم تشدد کا تھا اس پر آپ عمل درامت کریں اس کے علاوہ کیاملہ ہیرس انہوں نے بھی ان کا اچھا خاصا مزاق اڑایا اور انہیں سنا بھی دیں کہ آپ جمہوریت کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر ڈیموکریسی کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو دوسروں کی آزادی کا خیال رکھنا ہوگا ان کی انڈیپینڈنس کا خیال رکھنا ہوگا وہ بے شک ریلیجیس انڈیپینڈنس ہو یا ایک انڈیویجیل شخص کی انڈیپینڈنس ہو تو کم از کم اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا تو نرندر موڈی اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کا وہاں پر کیسے استقبال ہوا ہے پریس کانشنس میں ہنسی مزاق تو خیر ہوتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے تو یہ انسٹ سٹوری تھی ایک جس طرح سے اب امریکہ بھارت سے پیچھے ہونا شروع ہو گیا ورلڈ پریشر پہ تو شاید بھارت تنہائی کا شکار ہو جائے اور اگر بھارت تنہائی کا شکار ہو گیا تو نرندر موڈی خود سوچیں کہ وہ آگے کیا کریں گے تو بہتر یہ ہوگا بھارت میں جو آگ لگی ہے اسے بجانے کی کوشش کریں اگر آپ اپنے ساتھ والے گھر میں آگ لگا رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی پھر آپ کے پاس بچنے کا کوئی رستانے ہوگا بے شک آپ جتنے مرضی گھنڈیا کٹھے کر لیں یا بے شک جتنی مرضی طاقت کے نشے میں ڈیموگرافک چینجز کرنے کی کوشش کر لیں تو کم از کم نرندر موڈی کو میرا مفت میں یہ مشرع ہے کہ ہوش کے ناخن لیں اور اکل پر اپنی ہاتھ ماریں تاکہ اس طرح کی آپ کو حزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور نرندر موڈی نے وہاں پر تقریر تو کی لیکن وہ مکررہ وقت سے پہلی ختم کر کے چلے گئے اور وہی پرانی باتیں ہیں کہ ساتھ والا جو ملک ہے وہ افغانستان کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیش کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے آپ کر رہے تھے کیونکہ آپ نے وہاں پر جو اپنے کچھ کونسل خانے بنائے ہوئے تھے جن سے پاکستان میں آپ ٹیررڈزم کرتے تھے وہ بند ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح سے بھاگے ہیں وہاں سے تو اگر پاکستان ایسی کوشش کرتا تو پاکستان سے وہاں سے بھاگا ہوتا لیکن بھاگے آپ ہیں اور آپ کے اتحادی وہاں سے بھاگے ہیں پاکستان تو آج بھی اللہ کا شکر ہے ان کی مدد کر رہا ہے اور تمام جو امداد ہے ان تک پہنچا رہا ہے کچھ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ تقریروں کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی تقریر اقوائم اتحدہ میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہے یہ ان کی پاکستان کی کامیابی ہے یہ ہمارے جو فورن پالیسی ہے اس کی کامیابی ہے اور خاص طور پر گلوبل ایشیوز پر جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اور ایک ایک کر کے گلوبل ایشیوز کو جس طرح سے انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے ساری دنیاوں سے دیکھ رہی ہے اور اب تک جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے تقریباً چار لاکھ کے قریب جو ویوز ہیں وہ اس پر آ چکے ہیں اور یہ پہلی اتنی ویڈیو ہے جس پر اتنے زیادہ ویوز آئے ہیں صرف ایک دن کے اندر اندر اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا نرندر موڈی کی کہ ان کے صرف دو سو انیس کے جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے تب تک یہ میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں ایک دن میں اتنے ویوز آئے ہیں بائیڈن کی اگر میں بات کروں تو پانچ دن ہو گئے ہیں صرف سیونٹی سیون کیز ویوز آئے ہیں پھر اس کے علاوہ چینی صدر شی چنگ پنگ ان کی جو تقریر تھی ایک دن میں اس پر ویوز آئے ہیں سکسٹی سکس کیز چار دنوں میں اور اس کے علاوہ جو یوکے ہے برطانیہ اس کے وزیراعظم کی جو سپیچ ہے اس پر صرف فورٹی نائن کے ویوز آئے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیریٹی گراف میں الحمدللہ ہمارا گراف کہاں تک ہے اور یہ گراف صرف بات نہیں ہے بات صرف سپیچ کی نہیں ہے بلکہ جو ایشیوز ہائیلٹ کیے گئے ہیں اس کی ہے الفاظ کے چنوہ کی ہے اور دنیا کو آئینہ دکھانے کے حوالے سے ہے کہ دنیا اس وقت انسانی حقوق کے لئے کیا کر رہی ہے اور پاکستان اسے کس طرح سے ہائیلٹ کر رہا ہے پاکستان آگے بھی ہائیلٹ کرتا رہے گا اور پاکستان کی اس وقت جو کوششیں ہیں ساری دنیا اس کی مطرف ہے اور یہ جو ویوز ہیں یہ اس بات کی نینشیاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے اور پاکستان ام کے لئے پاکستان دنیا میں ام کے قیام کے لئے کیا خدمات اپنی دیر ہے ویورز یہ تھی آج کی انسٹرک سٹوری اپنا بہت دوت خیر رکھے گا اللہ حافظ کرونا وائرس ہے احتیاط لازمی کریں اور کوشش کریں کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر نکلتے بھی ہیں تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور گھر واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھویں اپنا بہت دوت خیر رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ